ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز محلی کرونا وارث سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین تیس افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار دو سو ستر نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی پارٹی کے لیے جو بہتر ہوگا اسے سینیٹر بنائیں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سینیٹ انتخابات میں پیسہ چلنے کی روایت ختم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں تمام انسانی حقوق سلب ہیں ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں امن مشکو کا مقصد منشیہ دہشتگردی کے خلاف کاوشے کرنا ہے جنوبی وزرستان میں چار دھرتی ماں کے سپوت قربان ہو گئے جوابی کاروائی میں چار دہشتگرد جہنم واصل کر دیے گئے پاک بحریہ کی جانب سے ساتھوی کا سیر القومی بحری مشک امن دوہزار اکیس کے سلسلے میں پرچم کشائی کی تقریب کا اندکات مشک میں پینتالیس ممالک کے نمائندگان شریک ہوئے کنیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکہ شاردہ 905-956-6699 کورونا وائرس سے 33 افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 12,218 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تزدیک شدہ کیسز کی تعداد 5,6,363 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1270 نئی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,62,875 سن میں 2,52,719 خیبر پختونخواہ میں 69,164 بلوچستان میں 18,916 گلگت بلدستان میں 4,929 اسلام آباد میں 42,401 جبکہ آزاد کشمیر میں 9,369 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 83,6823 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,282 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,18,164 مریض سے حیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,743 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 33 افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,218 ہو گئی پنجاب میں 4,994 سن میں 4,183 خیبر پختونخواہ میں 1,980 اسلام آباد میں 4,83 بلوچستان میں 1,97 گلگت بلدستان میں 1,02 اور آزاد کشمیر میں 2,89 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سنیٹ انتخابات میں پیسہ چلنے کی روایت ختم کر رہے ہیں جو ایوان میں پارٹی کے لیے بہتر ہوگا اسے سنیٹر بنائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پیسے لگا کر ایوان میں آنے والے عوام کے فائدے کا کبھی نہیں سوچ سکتے شفاف انتخابات اور ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں انتخابات میں پیسہ چلنے کی روایت ختم کر رہے ہیں جو ایوان میں پارٹی کے لیے بہتر ہوگا اسے سنیٹر بنائیں گے قبل عزی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارہ تحریک انصاف کے پارلیمانی بورٹ کا اجلاس ہوا جس میں سنیٹ کے لیے حتمی امیدواروں کے ناموں پر غور کیا گیا اور سنیٹر بننے کے خواہش مند افراد کی لسٹ پر مشاورت مکمہ کی گئی اجلاس میں روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر سینیٹ کے لیے میرٹ پر ٹکٹ دینے پر اتفاق کیا گیا خیال رہے سینیٹ انتخابات کے لیے پولنگ تین مارچ کو ہوگی گیارہ مارچ کو باون سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ نے کہا ہے کہ کوہ پیماوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے آئس لینڈ اور چیری کے وزراء خارجہ نے کوہ پیماوں کے لیے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں پاکستان کا کہنا ہے کہ امن مشق کا مقصد منشیات تہشتگردی کے خلاف کاوشے کرنا ہے مشق میں پینتالیس ممالک کی بحری افواج نے حصہ لیا ہفتوار میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ چودری کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ نے وزراء خارجہ کو کوہ پیماوں کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کا یقین دلایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں وزیر اعظم نے عرب امارات کی قیادت سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کی بہتری پر اتفاق کیا جنوبی وزرستان میں دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جوابی کاروائی میں چار امن دہشت مارے گئے دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے چار جوان مادرے وطن پر قربان ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دہشتگردوں کی جانب سے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا گیا جس کے بعد جوابی کاروائی میں چار امن دشمن مارے گئے دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے چار جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے پاک فوج کے شعبت تعلقات آمہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے حملہ کیا جس کا فوری جواب دیتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے چار امن دشمنوں کو خلاک کر دیا جبکہ دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے چار جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں لانس نائک عمران علی سپاہی آتف جہنگی سپاہی انیس الرحمن اور سپاہی عزیز شامل ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری ہے امن بسند ملکوں کو یکجہ ہونے کا پیغام دینے کے لیے پاک بحریہ کی جانب سے ساتھوی کسیر القومی بحری مشک امن دوہزار اکیس کے سلسلے میں کراچی میں پرچم کشائی کی تقریب منقید کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک بحریہ نے ساتھوی کسیر القومی بحری مشک امن دوہزار اکیس کا انقاد کیا ہے اس زمن میں کراچی میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب منقید ہوئی مشک کا مقصد امن پسند ملکوں کو یکجہ ہونے کا پیغام دینا تھا کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمیرل نوید اشرف بحری مشک امن دوہزار اکیس میں شریک ممالک کی پرچم کشائی کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے تقریب کے آغاز میں پچیسمی جنگی بحری بیڑے کے کمانڈر کوموڈور امتیاز علی نے نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا پیغام پڑھ کر سنایا مشک میں تقریباً پیتالیس ممالک کے نمائندگان اپنے بحری اساسوں مبسرین اور سینئر افسران کے ساتھ شریک ہوئے تقریب میں ساتھ دوست ممالک کی شخصیات گیسٹ آف آنر کے طور پر شریک ہوئیں بحری مشک امن دوہزار اکیس کا مقصد شریک ممالک کے مابین ہم اہنگی اور امن کا فروغ ہے کسیر الملکی مشک کا سلوگن امن کے لیے متحد ہے مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمیرل نوید اشرف نے تقریب سے خطاب بھی کیا کسیر القوامی بحری مشک کے امن دوہزار اکیس سولہ فروری تک جواری رہیں گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی